اسلام علیکم جیسے آپ سب کو پتا ہے کل پرسوں سے انشاءاللہ راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے پاکستان کا دس سال کے بعد پنڈی کے گرانڈ میں پندرہ سال کے بعد بہت ایکسائیٹڈ ہیں ٹیسٹ کرکٹ واپس آرہی ہے اور سپیشل اس میں ہم شکریہ دا کریں گے سری لنکا کرکٹ بورٹ کا کہ جہاں سے ٹیسٹ کرکٹ کا ڈیلے ہوا تھا رکی تھی وہی ٹیم واپس آکے ایک ہاتھ اپنا بٹا رہی ہے پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ واپس شروع کرنے میں بہت ایکسائٹیڈ ہیں سارے پلیئرز آبیسلی پچھلا ٹوئر جیسے پلان کیا تھا اس طریقے سے نہیں کیا تھا لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں سپیشلی ہوم کنڈیشنز بہت میٹر کرتی ہیں اور اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے ہوم کنڈیشن سے شروع کرتے ہوئے ایک ویننگ کلچر لائیں اور اس ویننگ کلچر کو مطلب بڑھائیں اچھی کرکٹ ہم نے کھیلی ہے بہت سارے موقعوں میں بہت سارے پیچز میں لیکن ٹیسٹ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جس میں آپ کو پانچ دن آپ کو اتنی اچھی کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں پنشمنٹ کافی زیادہ جلدی آپ سفر کرتے ہیں اگر ایک بھی برا سیشن چلے جاتا ہے ایک بھی برا دن چلے جاتا ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور سری لنکا آ رہی ہے اس کے بعد بنگلہ دیش آ رہی ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز ہو رہا ہے اور پوری ٹیم تیار ہے اور بیس پاسیبل ٹیم کھیلے گی انشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ ہم سب شان مسعود میرا سوال یہ ہے کہ دت سال بعد کوئی ٹیم آ رہی ہے پاکستان تو ایک تو بہت اچھا لمات ہیں پاکستانیوں کے لیے اسٹریلیا میں جو پاکستان نے دورہ کیا اس کے بعد جو ایک بیڈ لک ہوئی آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کیسا پرفارمنس کا آپ نے متعلق سوچیا ہے اور پوری ٹیم کیا وہ ماضی کی تاریخ دورائے گی یا ایک اچھا ریزارٹ دے گی دیکھیں جیسے میں نے پہلے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہم نے پیچز میں بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن آپ کو پانچ دن کے لیے اچھی کرکٹ کھیلنی ہوگی تو ایک وننگ کلچر ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوگا اور میرے خیال سے یہ ٹیم اس ڈیریکشن کی طرف جا رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں سارے پلیئرز دیکھیں دنیا کے بڑے بولرز دیکھیں بیٹسمنٹ دیکھیں سب کا ہوم ریکارڈ ان کے اوے ریکارڈ سے بہتر ہوتا ہے اپنی کنڈیشنز میں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے گراؤنڈز کا پچز کا اٹمسفیر کا کراؤڈ کا سپورٹ ہوتا ہے تو وہ چیز ایک تھی جو پاکستان کی کرکٹ سے مسنگ رہی ہے اگر آپ ہمارے دو مین ٹیسٹ ٹیم کے پلیئرز دیکھیں اسر شفیق ازر علی جو پچھتر اور ستر ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں انہوں نے ابھی تک ایک ٹیسٹ میچ بھی پاکستان میں نہیں کھیلے تو میں پور امید ہوں کہ جب ہمارے پلیئرز ہمارے بیٹسمن ہمارے بولرز اپنے گراؤنڈ پر اتریں گے راولپنڈی میں انشاءاللہ کراچی میں تو ان کو اس چیز کا ایڈیا ہوگا اور ایک تھوڑی سی کوئی بھی آسان میچ نہیں ہوتا انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن تھوڑی سی ان کو یہ ضرور آسانی ہوگی کہ ہمیں اپنی کنڈیشنز کا پتا ہوگا ہم اپنے ہوم کراوٹ کے اندر کھیل رہے ہیں جب بھی آپ اپنا یہ اس طریقے سے ہوگا جیسے ہم اپنا ڈیبیو ٹیس میچ کا ہمارا سب کا ڈیبیو ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا پہلا میچ ہے زیادہ آئی ڈونٹ تینک کوئی بھی اس ٹیم میں جس نے پہلے پاکستان میں کرکٹ کھیلی ہو تو بہت اچھا موقع ہے لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ جو ہم نے آسٹریلیا میں مستیکس دورائی ہیں اب ہمیں ایک ویننگ کلچر بنانا ہوگا اور ان مستیکس سے سیکھنا ہوگا شاہ آسٹریلیا میں کھلا ہے وہ تو پریشر ہو گئی لیکن ایک عرصے تک جس کوچ نے آپ کو کوچ کیا وہ آج آپ کے اگیسٹ بیٹھا ہوگا یہ بھی ایک پریشر ہوگا اور پھر جب آپ ہوم کراؤنٹ میں اکترین دیر کے بعد کھیلتے ہیں اس سے بھی بڑا کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے ان تین قسم کے چیلنجز سے کیسے نٹھیں سب سے پہلی بات ہمیں ہمیشہ بڑھوں نے سکھایا ہے کہ جو بھی چیز چیلنجنگ ہوتی ہے اس کا ریوارڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اپنے کراؤڈ کے اس میں کھیلنے کا آپ اگر اس کو تھوڑا سا نیگٹیب لی دیکھیں گے تو وہ آپ کو پریشر لگے گا لیکن اگر آپ اسی چیز کو پوزیٹیب لی دیکھیں گے تو اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلنے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی اپنے لوگوں کے سامنے ٹیسٹ کرکٹ جو سفر کی ہے پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ میں اتنی اس کو اٹنشن بھی نہیں ملی ہے زیادہ جو ہمارا فوکس گیا ہے وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کی طرف گیا ہے تو جب ہم اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلیں گے تو وہ پریشر نہیں ہوگا وہ ایک آپرچونیٹی ہوگی کہ ہم اپنے گراؤنڈ میں پرفارم کریں جہاں تک آپ نے مکی کی بات کی دیکھیں جو میچ ہے وہ اندر ہون ہے وہ گراؤنڈ کے اندر ہون ہے کوچز جو ہوتے ان کا رول اپنے پلیئرز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ کام ہوتا ہے تو ویکنسز کا تو ہمیں اپنی ویکنسز کا خود بھی پتا ہے تو چاہے دوسرے کوچ کو پتا ہو تو اس کا ہمارا کام ہے اپنی سٹرینڈز پر فوکس کرنا اپنی ویکنسز پر کام کرنا اور اگر ہم اپنی چیزیں اچھی کریں گے تو ہمیں کبھی بھی اپوزیشن یا اپوزیشن کوچ کا پریشر نہیں لینا پڑے گا شاہن بہت مبارک کو کیا پاکستان میں ٹیسٹ ایبیو کرنے جائے بقول آپ کے لاسٹ پر فورنز جو آپ کے رہی اس میں آپ کے آسٹریلین کومیٹیٹرز میں آپ کے اندر سپارک نظر آیا ہے آپ کے لئے دو چیزیں ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا پریشر ہے جو پاکستان ٹیم جو انٹرنیشنل ٹورز کے اوپر لیتی ہے اور وہ آپ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں کیا پریزنس آف مائنڈ نہیں ہے یا گیم آویرنس نہیں ہے سیکنڈلی اس وقت جو پریشر ہے آپ لوگ جو چیپ سلیکٹر کا پریشر زیادہ لے رہے ہیں یا ہیڈ کوچ کا زیادہ لے رہے ہیں کیا آپ کو مسائل ہیں اس کے دیکھیں سر سب سے پہلے ٹور مشکل تھا وہ ہم سب مانتے ہیں اور پرفارمنسز ہماری اتنی اچھی نہیں رہی جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جہاں تک آپ نے بات کی کوچ کی یا سلیکٹر کی دیکھیں سیلیکشن جو ہے ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی انٹرس میں ہوتی ہے پاکستان کے بیس پاسیبل انٹرس میں ہوتی ہے ہماری پلیس کی ڈیوٹی ہے کہ جب بھی ہمیں بلایا جائے تو ہم اپنا ہنڈر پسنٹ دیں پریشر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سیلیکشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہمارے کنٹرول میں ہمارا گیم ہوتا ہے اور جو ہمیں آپر کیچھنٹی ملتی ہے اس آپر کیچھنٹی کو کیش کرنے کی وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جاتے کا آپ نے اس سے پہلے آسٹریلیا کی بات کی کہ ہم سے کیوں ایسے پرفارم نہیں ہوا اور وہ پریشرز ہیں وہ چیلنجز ہیں آپ نے اس کی وجہ مانگی لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں ہوم کرکٹ بہت ضروری ہوتی ہے بڑے سے آپ بڑے پلیئر کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں ان کے ہوم ریکارڈز اچھے ہوتے ہیں جب آپ اپنے ساتھ ایک اچھا ریکارڈ لے کے اور سال میں آپ نے دس سے پندرہ ٹیس میچز کھیلے ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تف کنڈیشنز میں تو پرفارم کرنا آسان ہوتا ہے آپ انڈیا دیکھ لیں آپ ساؤتھ ایفریکہ دیکھ لیں آپ انگلینڈ دیکھ لیں نیو زیلینڈ آسٹریلیا یہ سال میں آن ایوریج دس سے پندرہ ٹیس میچز کھیلتے ہیں انفورچنیٹلی پاکستان کیونکہ ہمارے ہوم کنڈیشنز ہمیں اویلیبل نہیں تھی تو ہم اتنے ٹیس میچز نہیں کھیلتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجھے یاد ہے اگر آپ پچھلے دس سال میں اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے ایک سال میں شاید میکسیمم آٹھ ٹیس میچز کھیلیں گے پھر وہاں کی جو ٹوئرز کی فریکونسی ہوتی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے تو تھوڑی سی صبر رکھنی چاہیے انشاءاللہ آپ یہ جو ہوم کرکٹ ہمیں مل رہی ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پرفارمنسز نظر آئیں گی اور میں پور امید ہوں کہ پھر جب آپ ایک جو پرفارمنس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ہم جب بڑے ٹوئرز پر لے کر جائیں گے تو ہماری بڑے ٹوئرز میں بھی بہتر پرفارمنس رہے گی شاہل کہ آپ پرپیکشن پرکٹر ہیں آپ بہترکٹر کی مثالے بہترکٹر کی بہترکٹر کی بہترکٹر کی زائرہ مل رہی ہے شکلوں کو حاصل کی ذائرہ لائے ہیں اگر پرفیکشن آپ یہ سمیتے ہیں کہ پاکستان کی کی جنید راگرام کی سیلید اپر پھوڑتر کار آپ ملیت کہہ رہے ہیں کہ ان کے چنین سالہ کی جانبیت پر کری تو اس کے لئے جب آپ کےکٹر کے جہتے ہیں وہ سیمکار یا جمام گرل کلس پیچر نہیں چاہرہ رہی ہے میں نے آپ سے اس لئے پہلے یہی عرص کیا تھا کہ ہوم کرکٹ بہت ضروری ہوتی ہے جن لیجنز کا اپنے نام لی ہے وہ خوش قسمت تھے کہ پاکستان میں اس وقت اچھی خاصی کرکٹ ہوتی تھی لیکن ایکسکیوز نہیں بنانا ہے اس اپنے پروفیشنل لیکن جو صحیح ریزنز ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی سامنے لانے ہوتے ہیں جب ہم نہیں پرفارم کرتے اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے آپ ہارتے ہیں اس کے لئے ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں لیکن غلطیوں سے سیکھنے کا بھی ٹائم ملنا چاہیے تو اسی لئے اب انشاءاللہ جب سے یہ کرکٹ ادھر شروع ہوگی جو ہم نے غلطیاں آسٹریلیا میں کی ہے ہمارے پاس ایک کانفیڈنس ہوگا کہ ہم اپنے کراؤٹ کے سامنے اپنی پچس پر جن پر ہم ڈومیسٹک میچز کھیلتے ہیں زیادہ تر کرکٹ تو ہم ادھر ہی کھیلتے ہیں ہم آسٹریلیا انگلینڈ جا کر تو نہیں کھیلتے ہیں تو ہم ایک اپرچونٹی ملے گی جدھر ہم اپنے آپ کو بیسٹ ایکسپریس کر سکیں اشان مسئول میرا قوشن آپ سے یہ ہے آپ کے اپنی لارس سیونٹین میچز میں ٹونٹی سیون کی آبریج ہے ایک تو آپ اس کو کس طرح پروف کر رہے ہیں سر ہر چیز میں پروگریشن ہوتی ہے میں اس چیز کو جیسٹیفائی نہیں کر رہا میں نے پہلے بھی اس بات پہ اس ٹاپک پہ کافی بات کی بھی ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی کھیلتے ہو تو آپ کو مسٹیک سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس سال میں میں نے پانچ ٹیس میچز لگتار کھیلے اگر میری کریئر ایوریج ٹونٹی سیون پوائنٹ نائن ہے تو لاس فائف ٹیس میچز میں ٹھرٹی نائن کے قریب ہے تو ایمپروومنٹ ہوئی ہے لیکن میں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرتا ہوں کہ میرے پاس ساؤت ایفریکہ میں بھی آسٹریلیا میں بھی بہت بڑے موقع تھے دو تین بار ساٹھ کا سکور دو تین بار چالیس کا سکور تو جب ایسا سٹارٹ ملتا ہے تو آپ کو اس کو بڑے سکور میں کنورٹ کرنا چاہیے جس میں میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہیں اب یہ میرے اوپر ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا جدر موقع ملے گا اس میں میں ایک پوشش کروں گا پرفارم کرنے کی دیکھیں جب ہم نہیں پرفارم کرتے سب سے زیادہ ہمیں اور ہماری فیملیز کو افسوس ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہے ہمارے ملک کو کتنا افسوس ہوتا ہے ہم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا درد بھی ہمیں ہوتا ہے تو اس میں کوئی انسان کو اس میں برا منانے کی بات نہیں ہے جو فیکٹ ہے جو میں اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو میرا بورڈ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے جو میری قوم مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے اگر میری 27.9 کی ایوریج ہے تو وہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو پورا ایفرٹ دوں اور جو ٹیس میچز میں اچھے بیٹسمنوں کی ایوریج ہوتی ہے اس طرف اپنی ایوریج لے کر جاؤں شان باتے ہی آپ کا گوم ڈیبیو ہے کیونکہ آپ اپنی ساری کرکٹ اسلامباد کے میں ہیں اس سال آپ کیونکہ پنٹی میں ہوئے نہیں پرپیر ہو رہا تھا یہ گرون تو دیفنیٹلی آپ کے لیے بابا رازم کے لیے تو یہ ہوں کمی کی ہے اور سارا اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں پہلے سوال کا تو آپ نے خود ہی جو آپ دل کے لیے میں نے کرنا تھا کہ یہ واحد میٹسمنٹ شاید ہمارے ہیں پاکستان کے جو 50's 60's تک جاتے ہیں اس کے بعد خود ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں کوئی دنیا کے ایسا پلیئر ہمیں نظر نہیں آتا جب وہ 50's 60's پر جائے وہ جب آپ کو کنسسٹنٹ موقعیں ملے ہیں اس کے بعد اگر نہ کرنا جو نیتر سمجھتا ہوں تھوڑی بہت پرپیٹ میں نے بھی کہتے ہیں اسے ٹرائن تو یہ آپ کا ہوم گاؤنڈ ہے ہوم جہاں جسے پوری سندگی پورا کیریئر آپ کے سانباز میں دور ہے تو کس طرح دے گئے ہیں کہ ہوم کم بھی کہلے لیکن بہت اچھا دیکھنے وہی میں نے کہا کہ جس چیزوں سے آپ فیملیئر ہوتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا بہتر ہوتا ہے ان چیزوں کا میں نے پھر کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ آسان کرکٹ نہیں ہے لیکن جب آپ آکے اپنی ہوم کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں در بابر بھی اسناب آد سے کھیل ہے آبد علی بھی اسناب آد سے کھیل ہے تو ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جن لوگوں نے ایک طریقے سے ہمیں پروڈیوس کیا ہم آکر ان گراؤنڈز میں رہا کر کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہماری پرفارمنسز اچھی ہوں گی تو وہ نہ صرف ہم پہ ریفلیک کریں گی جن لوگوں نے ہماری یہاں تک اس مقام پہ مدد کی ہے ان پہ اور ہمارے پورے نیشن پہ وہ چیزیں ریفلیک کریں گی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ انکسیپکیبل ہے جب آپ کو سٹارٹس ملتے ہیں اور آپ ان کو کنورٹ نہیں کرتے یہ چیزیں ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں دیکھیں نہیں کروں گا تو اس کی سزا مجھے ملے گی میں ٹیم میں نہیں راؤں گا سیکھوں گا کروں گا تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ہم سب کو ہوگا پڑی پردیا، جنہاں رہا کریں گے میں نے آپ کے پر دیویوال کو ساتھ سے ملے گے نسٹ میں در نیشنہ پر چیزیں رلیوال کے لیے سوٹر میںی کے لیے پر جنہاں کے لیے پر عامرگوال کے لیے نیشنہ پر کے لیے ایچھیں کہ تو وقت ہم بہت جانب آئی اس کے فرح Lis البانکار کیوں گئے اس کے لئے لئے جلال ہمیں ہم مطلب رہا ہمارے یہ ساتھ ہے جمیں یہاں سکتے ہیں جیسے بہت جانب آئی جیسے وچسے اور احساس ہاتی جم فرحات بنام چیاریے جوائے اور جیسے ڈیسے ایدارے کے لئے اور تسکتے ہیںalla ہموں کو نمک کیسے جیسے اوزے ہمارے جیسے کچھیں ڈیسے ہیں اور ہمارے سے ہتیم سبراہ mentioned تس آخر کے سالات nível suivre تس آخر س�ے تس آخر سپراہ جیب geez household چلے ان س коли اربار کرکéma چیسے چالہا pullsود جس还有 آنچانوں we انسان کے س又و sinceبد ڈوڭا ایسیم بن س реж ani جز پازاوکشتان شما کیا جدو ایسے کچھ دیڈ اور شہر هئی زیادہ اس، أراد người 보니까 انگلے کچھ خ 자 toolن کوů پیسoun امین یک کچھ خواہشی ہے جی، سکرified گلند ، جافر شکریہ، جیزا بدایی کچھ باشد کچھ اور سب کو سب یک ل حوซ دیڈ اور ٹھ الصور پر آخر۔ واقافی نمہ جواندہ ہم مجھلے دور۔ بابر آزموزم ایک ہم ہے جوanten ایک ریکتے والے آمن ہے مجھے وہ جلیتے ہیں۔ اس کا مجھے ہوتا ہے۔ جو Running for uns ، جو رجوع کے لئے واقعار اللہ اور اقیقت ، اور ایک سب آل ہاتھ ایرموز کرنے ہیں جو سب آل ہکھنم ہوتا ہے وہ لیچے ہاتی ہیں جو ایرموزم voltarی کے لئے مجھے کے لئے جمالے کیا جو ایرے ہارے کا وقت جو اور جنمال민ہ لالک SVT کا قول، لیکن یہ، ہم س Hoodie بال patiently من ١ağı passengers لاکسین کا قول دعاقا ہے لیکن اس طرف eine مناسبUn alien کیهوروں کی رکھر کرکتے Thereékام bat، کہ اگراز drei کے لئے دwickیChr程度 ... امیان کا جؤsey اس vibeimal die س Volksという nanny 가능半 ... آپ کو عمل کردے رکھر کر posso sessions ڈیینی آرانڈی آہ ورتük دی dar Peru ڈیینی آہ وارڈیی عезруг تین ڈیرے ہیں اورے دیکھر last 10 autا اور ہمارہ لڑیات کا عائلہ انا ہسادی کا قول ہے so it's my request to the media, to the people of Pakistan to the cricket board we should all stick together, we should facilitate and we should bring everyone to the grounds and we should back our team and see if the results are good it will only benefit Pakistan as a whole so we as a whole nation should back the Pakistan cricket team which would allow us to bring further cricket into Pakistan in the future زاہد وان ڈیلی دنیا سے شان مسعود یہ بتائیں کہ راولپنڈی کا کراؤٹ اور راولپنڈی زناماز کا میڈیا تو ٹیسٹ کرکٹ کو پاکستان میں ورکوم کرنے کے لیے تیار ہے لیکن پنڈی سٹیڈیم جو ہام طور پر ٹیم ٹوئٹی کے لیے مشہور تھا کہ آنکہ مکتے ٹیم ٹوئٹی کے لیے اور ہمارے ٹیم بھی ٹیم ٹوئٹی کے لیے مشہور ہے تو کیا آپ یہ کراؤٹ توقع کریں کہ ہمارے کھلاڑی کم کم دیس بھی اس ور کھیلیں گے سب سے پہلے تو میں ایک چیز آتے وے کہنی چاہیے تھی ادھر جتنی میڈیا دیکھی ہے اس سے میں پورا پور امید ہوں کہ جس طریقے سے یہ میڈیا روم بھراو ہے اپنوں کا شکریہ دا بھی کروں گا اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا سٹیڈیم بھی ہمارے شائقین کے ساتھ بھرا ہوگا دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے میں نے پھر کہا ہم سب پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں ہم سب کھیلتے ہیں کہ پاکستان جیتے اور پاکستان کی ترقی ہو اس میں انڈیویجلی یقین کریں جہاں سے میں آتا ہوں مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمارا ملک پہلے باقی ساری چیزیں بعد میں اور ہر ہمارا جو بھی پلیئر ڈریسنگ روم میں وہ اس ستارے کے لیے کھیلنا ہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں ایک اچھا سٹارٹ لیں اور ہمارا ملک پوری کیا ہے سوی لنکانا زیادی اور انتظر کم دیکھر ملتے ہیں وہ امرتے لئے سے انتظر جو محاجم ہے یہاں عقابل کرنے سوچتا ڈا سوچھے لوگا ہوں کو اچھے 9 ait بھائی اور ہمارے کچھ سے ملتے ہیں ڈا سوچھے سے پیدا جو زید میں ڈا سوچھے ڈا سوچھے نقوی سوچھے اور جوزے جدا ڈا سوچھے کچھے ڈا سوچھے شکریہ